ووٹ اسی کو یہ ایک ہی تو بندہ ہے دل میں بھی دماغ میں بھی عمران خان عمران خان گلیڑی کی اس نے مثال قائم کیا ہے سیاست اس نے کر کے دکھائیے کہ کیسے کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت وہ بھی اس نے وہاں جا کے بتایا ایک مرد مجاہدی وہاں بات کر سکتا ہے کسی اور میں امت نہیں ہے وہ بھی اس نے کر کے دکھایا اور قسم خدا کی میں ساری قوم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سناتے رہنا قصہ عمران خان کے خدا کی قسم تمہاری نسلوں میں کبھی کوئی بزدل پیدا نہیں ہوگا قسم سے یقین مانے دلیر ہے بہادر بندہ ہے وہ یہ دوسرے آئے سیاست کی باگ گے باہر پھر جب باری آئی ڈیل ہوگی آگی بھئی ڈیل ہوگی ہم آئیں گے ملک پھر لوٹنے ملک کو یار ایسی بات اب تو نینا چلے گا اب ہم اٹھ کے کھڑے ہیں ہم پہلے سوچ دیتے ہیں یار کہ ہمارے دور میں بڑھو تھا بڑھو تھا ہمارے دور میں لیکن نہیں اللہ تعالی نے اسے بڑی نعمت دے دیا ہمیں عمران خان بہادر لیڈر بہادر بندہ اب ان چوروں کی نہیں چلنی بلکل بھی جیو مرضی کر لے ہیں اب یہ نہیں آسکتے آنے ہی نہیں دیں گے بیٹھنے ہی نہیں دیں گے ہم انہیں کر کے دکھائیں یہ سیاست کیسے سیاست ہوتی اب ہی نہیں پتا چلے گا یاک نابدو یاک نستائین وہ نابدو یاک نستائین وہ پاگل کا پاگل کا وہ پاگل ہے وہ اتنی ٹھانڈے بیمار نہیں ہو رہا پلے لرز بھی پورے وہ پاگل نہیں ہے نہیں پاگل بیٹھا ہوا ہے اب میں کام کر رہا ہوں یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں وہ میرے لیے کر رہا ہوں وہ پاگل نہیں ہے اچھا با وہ چل رہا تھا جو پیسے والا کا بچہ ہے وہ اچھا پڑھ رہا تھا غریب کا بچہ ہے وہ لو پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا جی نہیں تلیم بھی ایک جاسی کرو پاگل چنگے پلے لو کینسر نہ مارتے پیسن آپ سبتال پناہتا سو پاگل بیوکو بھائی میرے کی چاہیت ہے انمل یونیورسٹی پاگل ہے ایتے کدو کدو اور کے بچے لوکی بچا کے بھردے پہنے اور تو ایڈے پیارے بچے چھڑے کے بیٹھے ہیں اوہ اس جگہ تھی آگے کہہ رہے ہیں جتے پوڑر اللہ دودھ وکڑا بھی ہے تلیہی آوے ملاوٹ ثابت کرنے والے کو لاخر بھی آئی نام اوہ اس ملک جا کے کہہ رہے ہیں پاگل جا انگلینڈ سے جا امریکہ سے جا تھی رہتے کوئی کام نہیں تو پاگل ہے جتے میں تھے ایتے بیوکوفیں کرتوں ہیں لیکن اوہ دا نال ہے نا پاگل کہنا بہتر ہے اوہ دا نال ہے نا جنم ہے ٹی وی جا کے شمر دا نال لو یزید دا نال لو اوہ دا نال لو اوہ دا نال ہو کہتے کھلتے ہو کیوں یار پاگل ہے اوہ دا نا پاگل ہے اوہ دا اس ملک جا کوئی کام نہیں ہے چلا جا تو ایتے ایتے کی پیائی گرمیج گرمیج بیٹھا ہے اور بمار بھی نہیں ہوتا بیا اے نا موقع ترے کو بمار ہوندہ اوہ تو بمار ہو اوہ پاگل جہاں تھے کی کاننا بھی ہیں ایتے تیرا کی کام ہے مجھے ایک بات بتا ہے آپ بات کرتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے ہیں یہ کس وجہ سے اوہ بھائی میں بھی پاگل ہوں آپ بھی پاگل ہیں ہاں جی آپ کیوں پاگل ہیں میں اس کے لیے پاگل ہوں امران خان کو امران خان کو اور کون ہے یار مجھے تو لگ رہا تھا آپ نواز شریف کو بوٹ دیں گے کیوں دیں گے چونکہ جیتے میں ہی آر باہر جیتے ہیں آج تک یہاں پر نواز شریف نے کونسا کام کروایا جو ہم کہہ سکیں گے ہم نواز شریف کو بوٹ دیں گے کوئی کام نہیں کروایا کونسا کام کروایا یہ دیکھ سکتے ہیں گلیوں کا حال دیکھ سکتے ہیں آپ یار وہ لندن سے آپ کے لیے یہاں پر آگئے ہیں لندن سے آیا ہے دوائیل ایک کے آیا ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان میں جی جی بولیں 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 امران خان دیکھیں شہزادہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے یہ کہا ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے وہ اسے کہتے ہیں کہ یار تم باہر چل باہر کیوں نہیں جاتے وہ کہتا ہے میرا جینا منڈا یہاں پاکستان میں ہے میں کیوں باہر جاؤں پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز ہے مجھے بتائیں آپ نہیں وہ تو آپ نہیں بتا میں بھی نہیں بتا تکتا یہ اچھا تو آپ میرے بھائی امران خان کو ووٹ دینے کی وجہ کیا ہے کیوں ہوں اتنا بندہ یہ خاص ہے آپ کے لئے نڈر ہے نڈر ہے ہاں جی صرف یہ کی وجہ ہے اور تلقومت کی کوئی کام کی ہے انہوں نے کیا کیا پتائیں سید کر دیا اس نے پہلا ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس نے پناہ گائے دی جو گریب کے لئے سب سے اچھا جو کام کیا پناہ گائے جو اس نے بنائی بلکل بنائی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے جو سید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو کام کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور یونیورسٹی بنائی لنگہ ہانے بنائے ہیں ٹھیک ہے اور پہ اس نے کام کی کرنے تھا اس نے اس کو حکومت نہیں کرنے دی اس کو حکومت نہیں کرنے دی اچھا لیکن آپ نے اتنی بار یہاں پر مطلب کی پدائش آپ کی یہاں پر آپ نوازشی صاحب کو ووڈ کیوں دیتے رہے ہر بار یہاں پر کبھی نہیں دیا نوازشی صاحب کو یہاں سے آتے کیسے رہے میرا میرا فرس ووڈ عمران حان کو تھا ٹھیک ہے اور عمران حان کو ووڈ جائے گا انشاءاللہ پوری فیملی کا انشاءاللہ ہمارے پوری فیملی اندر تقوی میں ہمارے پورے خاندان کا جو ووڈ ہے وہ عمران حان کو جائے گا انشاءاللہ چنے ممبر کتنے کی رائشی ہے جی بالکل ادھر کی جمپال ہے جی جی مجھے ہی بتائی گا ووڈ بن چکا ہے جی جی بن چکا ہے الحمدللہ تو ووڈ کس کو دیں گے صرف وصرف عمران خان صرف وصرف عمران خان بس یہ کیا ضرب لگ گئی کہ اس کے علاوہ دینا نہیں کھا ضرب 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 ہے کیوں سر کیا وجہ کیا ہے غلام مصطفیٰ ہے غلام مصطفیٰ ہے اللہ ورک بر سب یہی وجہ اس سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا بات ہے میں نے پوچھا آپ عمران خان کو کیوں ووڈ دیں گے تو کہہ رہے ہیں غلام مصطفیٰ ہے بس یہی سب سے بڑی وجہ ہے اور وجہ کوئی دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہم مجھے آپ نے سپیچلیس کر دیا بتا ہے آپ کو میں آگے بات بھی نہیں کرتا ہم بات ہی ایسی کریں گے آپ سپیچلیس ہو جائیں بہت حوش نصیب ہم ہیں میرے پاپا کے چار بھائی ہیں ماشاءاللہ چار بھائی ہیں چاروں کے بچے ہیں وہاں ہمارے گر ایک پٹواری بھی نہیں ہے سارے ماشاءاللہ سارے پیٹی آئی کے ہیں مجھے تو لگتا ہے میں ہمارے گرے ہیں ہش نصیب ہوں باقیوں کا بتا نہیں آگے کون ہے ووڈ اس کو دیں گے جس نے کوئی مددہدہ میں ایک نعرہ لگایا تھا مائی بلیو اس لائلہ ایلاللہ نام لینا نام لینا ووڈ اس کو دیں گے جس نے یا کناہ بودو یا کنستہ ہیں نام لینا نام لینا دوسرا وہ قاسم اور سلمان کے پاپا اور جو شیر کا شکاری ہے جو شیر کا شکاری ہے کیا بھی جیتے بول دیں آپ نے اسلام علیکم میرے پاہ کیسے آپ ٹھیک ہے میرے بھائی پیارے بھائی ادھر کی رہائشی ہے الحمدللہ ووڈ بن گیا پکی باتیں ووڈ بننا پہلی بار آپ ووڈ کاس کرنے جائیں گے پولنگ دفتر اچھا دی پہلی بار ووڈ کاس کرنا ہے کس کو کریں گے جس ہم ووڈ اس کو دے گے جون سا گہشک گرد ہے جس کے اوپر پرچے ہیں دوستو بدماش ہو اس کو بدماش کو دیں گے جس اس کا نام لے گے بھی نا پرچا ہوں ہمارے اوپر نہیں یہ تو یہ کہ آپ برباد کرنے والی باتیں کر رہے ہیں تو بات ہی ایسی ہے بات ہی یہی ہے مو کیوں چھپا رہے ہیں سارے انہوں نے بگا لینا ہے ٹیم ٹیم اچھا یہی ہے جس کا نام بھی لے گے پرچا اور اس بندے کو ہم ووڈ دیں گے انشاءاللہ کیوں دھو گے بھائی اس کو اس نے ہمیں سکھایا ہمیں کسی بچے سے پوچھے کسی کو بتا ہے کہ سیاست کیا ہوتی ہے سب کو اپنا چلے سے ایسا یہ ہے ہان صاحب نے بولا ہے ہان صاحب نے مشکائی ہے ہر چیز آپ کے لیڈر کی تین سال حکومت رہی جی رہی ہے تین آہ سوری سارے آہ تین تین سال انہوں نے حکومت کی پاکستان پر پاکستان پر آپ کوئی ان کے تین کام کے نوازے جس میں سمر سریعہ بجری استعمال نہ ہوتا ہوں ان سے کیا ہونا ہے ان سے کچھ نہیں ہمارے ہان صاحب نے لنگرہانے کھولے گریب دوسرا یہ تیمانہ کھولا ہے پناہ گئے پناہ گئے جیدھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا صحت کار چھوٹا 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 چیزیں بہت ہے وہ گن گن کے تھوڑی نہ رکھ لیا ہے تین چیزیں بنا دیں تین چیزیں تھا کہ چار بتائیں آہ اور یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جب میں آہ مسلم لیک نون اس کے بعد بارہ بارہ ہزار بھی دی ہے ٹھیک ہے وہ چیزیں ہیں اب آپ یہاں سے ایک چیز اندازہ کریں میں در پوسٹ کرنا چاہوں گا میں نے ابھی تھوڑی در پہلے ایک مسلم لیک نون کے پیارے میرے بھائی ہیں ان ورکٹ سے پوچھا کہ آپ نوازی صاحب کو کام بتائیں جس میں سمر سریعہ بجری استعمال نہ ہوتی ہو تو انہوں نے مجھے یہ کام نہیں کروائے ایک منہ انہوں نے مجھے سیدھا یہ کہا کہ ان کے علاوہ تو کام کوئی نہیں ہوتا اور انہوں نے چھے کام گنوا دیا آپ جو سا ہوگا نواز شریف کا بندہ وہ کہے گا میرا میرا لیڈر چون نہیں ہے ٹھیک اس سے صرف قسم کھلانا کہ آپ کو لیڈر چوڑ رہا ہے یعنی ہے آجا میں ابھی آپ کی بات کوئی نون لیک کا بھائی کو یہ حمایتی ہے میرے سامنے نون لیک کا مجھدہ نون لیک کا بندہ آپ نون لیک ہیں آجا وہ بھی نون لیک کے نہیں ہیں آجا میں اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کا ووڈ کس کا جی ہمارا ووڈ الحمدلللہ اللہ شکر ہے جتنے ووڈ ہیں سب پیٹے جتنے بھائی ہیں سب کون سے ہے پیٹی آئی آگے سمجھدار ہے اشارہ کافی ہے آجا میں گزارش کروں گا آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ نہ چلیں تاکہ پلیس 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 آجا جی آجا جی اسلام علیکم میرے بھائی کیسے ہیں والیکم سلام آپ کو ووڈ کس کو ہے یا کا نابدو امران خان امران خان